السلام علیکم جیسے کہ آپ لوگوں کو سب کو پتا ہے کہ ہم نے انسیٹ کو سٹارٹ کیا ہوا ہے تو اس انسیٹ کی لسٹ میں ہمارے پاس انڈومیت آئی سین بھی ایک ڈرگ ہے جس کا تعلق بھی وہ ہے انسیٹ سے ہے اچھا اس کے انٹرڈکشن ہمارے پاس ہم پہلے اس کا انٹرڈکشن دیکھتے ہیں آپ لوگوں کو ہم پھر سی ویلکم کرتے ہیں ہماری ویڈیو پریزنٹیشن میں انڈومیت آئی سین کی اوپر سی ہے انڈومیت آئی سین is a potent non-steroidal anti-inflammatory drug commonly known as انسیٹ it's widely prescribed to elevate pain inflammation and fever by inhabiting the production of prostaglandin which are chemical in the body responsible for the inflammation انڈومیت آئی سین in fact will reduce the discomfort associated with the various conditions آپ لوگوں کو پتے ہیں کہ اس کا تعلق انسیٹ سے ہے اور انسیٹ ہمارے پاس جو ہے وہ انسیٹ کے جو ہمارے پاس انسیٹ ہوتا ہے وہ پروستگلندین کی پروڈکشن کو stop کر دے جو پروستگلندین ہمارے بوڈی میں نہیں بنے گا تو اس طرح ہمارے بوڈی میں اس طرح inflammation اور pain وغیرہ کی sensation ہی ہوگی تو اپنا ایفیکٹ صحیح سے شو کر سکتا ہے اچھا Whether you are battling arthritis or grappling with gout or combating certain type of headaches انڈومیتسین offer relief in various forms including tablet capsules and suppositories ہمارے پاس different position available ہم اس کو آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ اگر آپ لوگ کو کوئی اس طرح سے جنگ لے رہی ہے arthritis سے یا gout کے وجہ سے آپ کو discomfort ہے تو آپ کو ایتر جو option ہے تو ایتر چوئس ہے انسیٹ بے وہ انڈومیتسین how we are like in any medication it's crucial to use into the scene under the guidance of health care professionals detuned as we reveal deeper into the mechanism of action uses and potential side effects یعنی ہمارے پاس ہمارے ساتھ یہ رہی ہے کیونکہ ہم اس کا اب mechanism of action دیکھتے ہیں اور اس کی uses دیکھتے ہیں اور potential side effects وغیرہ دیکھتے ہیں cytokine Design in the mechanism of action is ka indomethacin exit is effect by Triglin production prostaglandin آپ لوگ اس کے ساتھ used ہو گیا کہ prostaglandin کی production کو stop کرے گا which are key player inflammation as a non-stellar anti-inflammated drug instead it inhibit the activity of enzyme responsible for the Scientist is in prostaglandin بائی دوئنگ سو اندومتیسین ایفیکٹکلی دیوز پینس فیلنگ ان فیور آفرین ریلیف فور ای ویرائیت آف کانیشن سو ستے ٹونڈ لرن مور آباؤ ایرس وائر رنجن یوزز ایر پوٹیشنل بیڈیفیٹس امید ہے آپ لوگوں کو کلیر ہو رہا ہوگا اس کے یوزز وغیرہ دیکھتے ہیں اس کے جو اندومتیسین ورسیٹائر اپلیکشنز ہیں آترائیٹس منیجمنٹ میں گاؤٹری ٹونڈ میں ہیڈ ڈیک ریلیف اور فیور ریڈکشن میں اس کی ورسیٹائر اپلیکشنز ہیں اس کے جو دوزش فرم آبیلیبل ہیں ہمارے پاس یہ فلیکزبل فرمولیشن میں آرہے ہیں ٹیبلٹ فرم میں آرہے ہیں کیپسول فرم میں آرہے ہیں اور سپوزیٹریز کی فرم میں بھی ہمارے پاس آبیلیبل ہیں سپوزیٹریز بھی ایک دوزش فرم ہیں جو کہ ہم نے اس کو ہم نے اس کو جب لینا ہوتے تو مطلب یہ ہم اینال سے اینس ایس کے ایڈمنسٹریشن ہوتی ہیں تب یہ جا کے اپنا ایفیکٹ شو کر رہا ہے اور جو ہم اورری لیتے ہیں تو یہ فرسٹ پاس ایفیکٹ سے جب یہ گزرے گا تو مطلب یہ زیادہ تر ہمارے بوڈی سے بیسی ضائع ہوتا ہے اور جو سپوزیٹریز کی فرم ہے تو جو ہم اینس ایس کے ایڈمنسٹریشن وغیرہ کرتے ہیں تو اس کا فرسٹ پاس ایفیکٹ نہیں ہوتا اور اس طرح اس کی ایویلیویٹی بہت زیادہ ہوتی ہے ہمارے بوڈی میں پیٹ اچھ اس کے جو ڈیلی ڈوز ہے ایک ایڈمنی ڈیلی ڈوز سے ہمارے پاس طبی کر رہی ہے طبی کر رہی ہے ایک ایڈمنی ڈیلی ڈوز اف دے انڈومیتائسین ڈینجز فرم 25 ایم جی تو 200 ایم جی ریپینڈنی آن کانڈیشن بینگ ٹیٹیٹ اور انڈوزی البینگر کے بہتوار ہوتا ہے صحیح ہے نا ہم اس کو 200 ایم جی سے زیادہ نہیں دے سکتے اور ہم نے پچیس اسٹارٹ کر لینا ہوتے ہیں اور ہم نے اسیے ڈیپینڈ کرتے ہیں سیوییٹی پر مطلب کتنا پیٹن ہو رہا ہے اور اس پر بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ مطلب ہم اس کو جو ہمارے پاس انڈوزیل ہے اس کی رسپانس پر بھی اس کا ڈیپین ہے اس کے سائد افیکٹ ہمارے پاس ہے کہ اسٹرینٹسٹائنل سائیڈ ایفیکٹ ہے کارڈیو سکر ایفیکٹ ہے رینیل ایفیکٹ ہے اور سنٹر نروس سسٹم کے ایفیکٹ ہے اس طرح ایلرڈی کریکشن ہو سکتے ہیں ہیپیٹک میں بھی ہیپیٹک ڈسفنکشن میں بھی اس کا اپنا رول ہوتا ہے اگر ہم اس کو زیادہ لیتے ہیں یا کسی کانسٹرینٹ کے مشہور کے بغیر لیتے ہیں یا اس کو ہم نے ڈیوائیڈ ڈوز میں نہیں لیا یا مطلب سنگل ڈوز میں لیتے ہیں تو اس طرح اس کی سائیڈ ایفیکٹ پر شوانا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے جو برینڈ آویلی بھلے پاکستان میں ہیں انڈو سین کی نام سے آتے ہیں انڈو می انڈو پی اور انڈو ٹیک کی نام سے اس کے برینڈ آویلی بھلے پاکستان میں سو تینکیو سو مچ امید ہیں آپ لوگ کو انڈو می تیسین کی صحیح طرح سے سمجھا چکی ہوگی کہ اس طرح کس طرح کام کرتے ہیں ہمارے بوڈی میں اس کی سائیڈ ایفیکٹ ویڈیز وغیرہ سو سٹی ٹیون اور اپنا خیال دکھیں کہ تب تک اللہ حافظ